ایسے چو حضرات نے ڈی ایس پی حضرات نے مجھے بتایا کہ قاد یعنی ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں جی ایک لاکھ اور پیہ لے لیں ہمارے خلاف جھوٹا پرچہ دے دیں یہ تازیرات پاکستان دو سو اٹھانوے سی کے تحت تاکہ ہمارا ویزا لگ جائے جب ہر بندہ آزاد ہے تو پھر نبوت کے معاملے کے اندر آزادی کو کیوں استعمال نہیں کر سکتا اور مذہب کے حوالے سے ایک خاص قسم کا پس منظر رکھنا کیوں ضروری ہے امام ابو انیفہ رحمہ اللہ نے جو یہ بات کہی تھی نا کہ اگر کوئی مدی نبوت سے دلیل مانگتا ہے تو وہ بھی غلط کر رہا ہے اس سے دلیل نہیں مانگے جی اصل میں وہ حالات اور تھے اور دور حاضر کے حالات اور پاکستان میں برسگیر کے تناظر میں ہمیشہ سے مسئلہ ہر چوتھے روز سر اٹھا لیتا ہے اس کا پس منظر کیا ہے اور پاکستان کی پارلیمان اور عدلیہ کے فیصلوں کے باوجود آگے اس کا سلیوشن کیا ہے کیونکہ یہ ہائی روز کے لڑائی جگڑے ابھی بھی ہیں اس وقت میرے نالج کے مطابق پوری دنیا میں جتنے قادیانی ہیں بلخصوص پاکستان کسی قادیانی نے مرزا قادیانی کی اس نے ان کی کتابیں پڑی نہیں قادیانیوں کو گارمنٹ کے عہدے دیے جانے چاہیے یا جائیے تو کیوں اگر نہیں تو کیوں نہیں خرج کیا ہے جب شریعت مکمل ہے نبوت مکمل ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ کوئی کمی کر سکتا ہے اور حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لے لیا ہے اب نئے نبی کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے بسم اللہ والسلام علیہ رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام نہد کے پلیٹ فارم سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حجت الویدہ کی مناسبت سے ہم کچھ گزارے ساتھ آپ کے لئے لے کے آئے ہیں ہمیں سٹوڈیو میں جوائن کیا ہے جناب مناظر محق قالم دین استاز مولانا خاور رشید بیٹ صاحب سر آپ کی آمد کا بہت شکریہ ویلکم تو دا سٹوڈیو اور اسی طرح ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے قابل عزت مہمان معزز مہمان جناب مطین خالص صاحب ہیں آپ مصنف ہیں آپ صدر ختم نبوت آفیشل ٹی وی کے پریزیڈنٹ ہیں سر آپ کی آمد کا آپ کے وقت نکالنے کا بہت شکریہ جزاک اللہ خیر اور آج کا جو موضوع ہے وہ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے مطالق حجت الویدہ کے موقع پہ ایک میسیج دیا ایک پیغام دیا ہے اور اس پیغام کے اندر انسان کی آزادی کی بات کی ہے اس پیغام کے اندر شریعت پر چلنے کی بات کی ہے اور اسی پیغام کے حوالے سے ہمارے یہاں پہ ایک کنفیئنٹ پیدا ہو گئی ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی اور انفرمیشن کیس دور کے اندر کہ جب ہر بندہ آزاد ہے تو پھر نبوت کے معاملے کے اندر آزادی کو کیوں استعمال نہیں کر سکتا اور مذہب کے حوالے سے ایک خاص قسم کا پس منظر رکھنا کیوں ضروری ہے تو میں پروفیسر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے یہ جو مبہم سا ایک خیال آ رہے اور پھر چھاتا جا رہے نوجوان نسل کے ذہن میں اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ نبوت چیز کیا ہے نبوت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا ایک عہدہ ہے نبوت ایک وحبی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں وہ اس کام کے لئے چنتے ہیں اور یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور نبی علیہ السلام کے اوپر آ کر مکمل ہوا اب ہم آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ لوگوں کو ازادی کیوں نہیں ہے نبوت کا دعویٰ کرنے میں کوئی بھی ایسا عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر عطا ہوتا ہے یعنی جو وحبی چیز ہے اس کے اندر انسانوں کی چوائس نہیں مثال کے طور پر جو میرا والد ہے میرے والد کا والد ہے یہ میری چوائس نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے اب یہاں پر آ کر کوئی آدمی پھڑا ڈالنا شروع کر دے مجھے چوائس کیوں نہیں ہے حاصل میں کیوں نہیں اپنا باپ جو ہے وہ تبدیل کر سکتا کیوں نہیں میں فلان کو اپنا باپ بنا سکتا انسان کے لئے بعض عامال اختیاری ہوتے ہیں اور بعض غیر اختیاری ہوتے ہیں یہ نبوت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ یہ غیر اختیاری عامال کے اندر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہی یہ ملتی ہے اس لئے انسان کے اس کے اندر کوئی چوائس نہیں ہے اور جسے چاہتا ہے وہ نبی بناتا ہے تو کیا یہ ایمان لانا بہت ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا آپ کے چلے جانے کے بعد اگر کوئی بندہ اس منصب کا اپنے آپ کو اہل سمجھتا ہے تو اس کو اس سے دلیل مانگی جائے گی اس سے کوئی بحث مباسہ کیا جائے گا یا اس کا علاج کیا کیا جائے گا اسے کیسے ٹریٹ یا ڈیل کیا جائے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ قرآن مجید کے اندر یہ نصب موجود ہے اس لئے تمام مسلمانوں کے اوپر ایمان لانا یہ لازم ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کو آخری نبی تسلیم کریں اس کے بعد کہ کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے اور اس سے دلیل مانگی جائے گی کہ نہیں مانگی جائے گی یہاں پر اصل میں دو حالات ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو یہ بات کہی تھی نا کہ اگر کوئی مدی نبوت سے دلیل مانگتا ہے تو وہ بھی غلط کر رہا ہے اس سے دلیل نہیں مانگی جائے اصل میں وہ حالات اور تھے اور دور حاضر کے حالات آ رہے ہیں جب اسلام سیاسی طور پر غالب ہوگا تو اس وقت ظاہر ہے کہ ارتداد کی سزا جو ہے وہ لاغو ہوگی تو کوئی بھی مرتاد ہوگا تو پھر اس سے دلیل نہیں مانگی جائے گی اس کا علاج کیا جائے گا لیکن دور حاضر کے اندر جب ہم ریکھتے ہیں تو اسلام جو ہے وہ سیاسی اعتبار سے غالب نہیں ہے وہ محکوم ہے سیدھی سی بات ہے محکوم ہیں مسلمان محکوم ہیں تو اسلام کے اندر جو سزائیں حدود اللہ جو بیان کی گئی ہیں وہ نافذ نہیں ہیں اس لیے اب یہ ہماری مجبوری کہہ لیں کوئی بھی اس کو نام دے لیں ہماری ایمانی کمزوری کہہ لیں کہ ہم لوگوں کو بچانے کے لیے دلائل کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کریں گے ٹھیک ہے اس لیے دور حاضر کے اندر جو ہے وہ دلیل ان کی سننی بھی پڑتی ہے اور اس کا جواب بھی دینا پڑتا ٹھیک ہے اب یہاں پہ پھر ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ جو دعوی نبوت کرتا ہے اس کے جتنے بھی ماننے والے مدار اسلام سے خارج ہیں اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ بندہ جو پیدا ہی کادیانی کے گھر جیسے ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے تو والدین نے ہمیں بتایا کہ ہم مسلمان ہیں امت میں سے ہیں اور اس طرح اب وہ جو وہاں پہ پیدا ہوا ہے اس کو کیسے اسی معنی میں رکھا جائے گا اسی حکم میں رکھا جائے گا یا وہ بے قصور ہے یا نہیں ہے یا کیسے اس کو دیکھا جائے گا اس کے لیے جو ہے نا یہ تھوڑی سی تفصیل ہے جی وہ یہ ہے کہ جو انسان پہلے مسلمان تھا اور اس نے اسلام کو چھوڑ کر قادیانیت کو اختیار کیا ہے یا کوئی اور مذہب بیٹوائس گیا ہے تو وہ مرتد ہو جائے گا لیکن اب جو ان کے گھروں میں اولاد پیدا ہو رہی ہے جس نے ارتداد اختیار کیا وہ تو اب دو تین نسلے پیچھے تھا بندہ اب ان کی دوسری تیسری نسل چل رہی ہے تو ان کی اولاد کے بارے میں ارتداد کا حکم جو ہے وہ نہیں لگے گا کیونکہ انہوں نے اسلام کے اندر آنے کے بعد اپنی مرضی سے ارتداد قادیانیت کو قبول نہیں کیا اختیار نہیں کیا وہ تو پیدیشی طور پر جو ہے ان کے گھروں میں بیدا ہوئے ہاں ان کا حکم کیا ہے ان کو جو ہے وہ زندیق کافر کہا جائے گا زندیق کافر کا اور مرتد کا حکم یہ کی ہے عام کافر اور زندیق کافر کے اندر فرق ہی ہوتا ہے کہ عام کافر جو ہے نا وہ اپنی کفر کو جو ہے وہ کفر سمجھتا ہے یعنی وہ سمجھتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں یا جو عمل کر رہا ہوں یہ غیر اسلامی ہے میرا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جبکہ زندیق کافر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کفریہ عمل یا کفریہ عقیدہ اسلام کے لیبل کے اندر پیش کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو پیدیشی قادیانی ہیں ان کے عقائد جو ہیں وہ کفریہ ہے لیکن وہ اس کو اسلام کی شکل میں پیش کر رہے ہوتے ہیں یا مان رہے ہوتے ہیں کہ یہ جی اسلام ہم اجراء نبوت کو مانتے ہیں یہ اسلام کا نظریہ ہے ہم حیاتِ وفاتِ عیسیٰ کو مانتے ہیں یہ اسلام کا نظریہ ہے مرزا قادیانی یہ اللہ کا نبی رسول ہے یہ اسلام کا نظریہ ہے بہت خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ بڑے جامع الفاظ کے ساتھ بتایا ہے بڑھ صاحب نے اب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے حضرت میں صرف تھوڑی سی ریکویسٹ ہے میں بڑھ صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے طالب علمانہ انداز میں آگے ارز کرتا ہوں یہ بڑا ہمارے ہاں جو ابھی آپ نے سوال پوچھا ہے یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ بھی ہوتا ہے اور بالکل بڑھ صاحب کی میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ارز کرتا ہوں کہ قادیانی حضرات جو ہیں یا جو زندیق ہوتا ہے جیسے عام کافر ہے کافر کی دوسری قسم منافق ہے مرتد ہے اور زندیق ہے اب قادیانی کے اسٹیٹس کیا ہے قادیانی کے اسٹیٹس یہ ہے کہ ہر قادیانی ہر قادیانی all over the world چھوٹا ہے بڑا ہے پڑا لکھا ہے ان پڑا ہے ان کا ایک عقیدہ ہے اور وہ عقیدہ جو ہے وہ زندیق کے زمرے میں آتا ہے جیسے برسا نے فرمایا کہ زندیق ہوتا ہے جو اپنے کفر کو اسلام کہے جو شراب کی بوتل کے اوپر آب زمزم کا لیبا لگا لے جو خنزیر کے گوشت کے پیکٹ کے اوپر دیسی بکرے کا لیبا لگا لے یہ جو قادیانی ہیں باقی عقائد ملی جاتا جو ان کے بے شمار عقائد ہیں جس کی بنا پہ پاکستان کی منتخب قومی پارلیمنٹ نے اسمبلی نے ان کو ساس سنبر انیس سو چوہتر کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا متفقہ طور پر پاکستان کے آئین کے مطابق اب اس کے بعد وہاں بھی یہ چیز ڈسکس ہوئی ہے اور بعد میں عدالتوں میں بھی ڈسکس ہوئی کہ ان کا ایک عقیدہ بڑا خطرناک ہے اور وہی ثابت کرتا ہے کہ یہ زندیق ہے وہ یہ کہ قادیانی کا عقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی مرزا قادیانی آن جہانی مرزا علام عمد قادیانی جو جھوٹا مدیع نبوت ہے وہ اس کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں استغرام وہ کہتے ہیں کہ سارا قرآن اس پہ دوبارہ ناظر ہوا اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا نبی علیہ السلام سے کہ ہم آپ کو ایک دفعہ پھر قادیان میں دوبارہ آپ کو بھیجیں گے اسی صورت میں اسی صیرت میں اور اسی طرح آپ کے سٹیٹس میں اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پچھلی چودہ ساڑھے چودہ اس صدیوں میں کسی ایک بھی کسی صحابی کا تابی کا تبا تابیوں کا کسی مفسدین کا متقلمین کا محدثین کا علماء کرام کسی کا بھی آج تک یہ عقیدہ نہیں رہا چونکہ ان کا عقیدہ وہاں پہ جب ڈسکس ہوا قومی اسمبلی میں پھر پاکستان کی جو اعلی عدلیہ ہے وہاں پہ جب ڈسکس ہوا تو اس کے بعد تو جناب والا یہ بچتے ہی نہیں ہیں اسی لیے پاکستان کی سپریم کورڈ کا جو فل بینچ ہے فل بینچ کی ججمی فل بینچ کا جو فیصلہ ہے زہیر و دین بنام سرکار نائنٹی نائنٹی تھری میں وہ جو ایسی ایم آر نائنٹی تھری میں یہ ججمنٹ میرے پاس ہے اس ججمنٹ میں جائی صاحب نے جب ان کا یہ عقیدہ ان کی کتابوں سے دیکھا اور پھر انہوں نے یہ ساری کوٹیشنز اپنی ججمنٹ میں نکل کی اور آخر میں ایک بڑا زبردست اور فکر انگیز اور چشم کشا ایک جملہ لکھا اور کہا کہ ہمارے نزدیک ہر قادیانی اپنے کفری عقائد کی بنا پر سلمان رشتی کی مانند ہے اور یہ وہی سلمان رشتی جس نے وہ سٹینک ورسز لکھی تھی نائنٹی نائن میں ایٹی نائن میں ایٹی نائن میں تو اس لیے اس کو قادیانیوں کو پاکستان کی سپریم کورڈ غستاخ رسول کیا چکی اور بہی وہ بڑا سالی بات کہ یہ زندیق ہیں اور اپنے کفر کو یہ اسلام کے طور پر پیش کرتے ہیں اچھا مطین خالد صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ پاکستان میں برسگیر کے تناظر میں ہمیشہ سے مسئلہ ہر چوتھے روز سر اٹھا لیتا ہے اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کا آگے پاکستان کی پارلیمان اور ادلیہ کے فیصلوں کے باوجود آگے اس کا سلیوشن کیا ہے کیونکہ یہ آئی روز کلڑائی جگڑے ابھی بھی ہیں عبادت کے حوالے سے ہوں قربانی کے مسائل کے حوالے سے ہوں یہ باقی اس کا پس منظر تھوڑا سا اگر آپ بیان کرتے ہیں یہ داکٹ صاحب یہ لمبا موضوع ہے مختصر اس پروگرام میں بات نہیں ہو سکتی میں مختصرا آپ سے دو ٹوگ یہ بات ارز کرتا ہوں کہ قادیانی ہوں یا کوئی اور فتنہ ہے بالخصوص قادیانی چونکہ ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اس کو دیکھ لیں ہمیں ان قادیانیوں کو اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا سلیوشن کیا ہے اس کے دو سلیوشن ہے یا تو قانون کو ہاتھ میں لیا جائے ٹھیک ہے اور قانون کو ہاتھ میں لے کے اس فتنے کے خلاف کام کیا جائے اور دوسرا یہ ہے کہ قادیانی بھی اور مسلمان بھی آئین اور قانون میں جو کچھ درج ہے اس کو عبے کریں اس کو تسلیم کریں تسلیم کریں عبے کریں اچھا مثال کے طور پر اگر ہم قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں لکس آپ پورے معاشرہ جو ہے پورے پاکستان میں لائن آرڈر کے صورتحر خانہ جنگی شروع ہو جائے گی اور یہ ملک اس کا متحمل نہیں ٹھیک ہو گیا اب قادیانیوں کو چاہیے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق مسلمان بھی اور قادیانی بھی وہ اس پہ عمل درامت کریں اب جب قادیانیوں کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے ان کو زبردستی تو نہیں لے کے آئی تھے ان کو رینجر تو پکڑ کے نہیں لے کے آئی کہ آئیں جی قومی اسمبلی میں ہم نے آپ سے سوال پوچھنے یہ تو اپنی مرضی سے آئے اور انہوں نے کہا یہ مسئلہ کوئی نہیں ہم تو ان کو چپ کر آ رہیں گے تو تیرہ دن کی بحث ہوئی ہے وہ آن ریکارڈ ہے قومی اسمبلی کے ویب سائٹ پہ بھی ہے ویسے بھی مل جاتی ہے اب آپ دیکھیں کہ وہاں ان کو تیرہ دن کی قومی اسمبلی کی کارروائی کے بعد بڑی فرنڈلی محول میں وہ بحث ہوئی جیرہ ہوئی یہی اب اختیار صاحب نے بھٹو صاحب کی موجودگی میں وہ کی مرزا ناصر پہ جو قادرین جماعت کا خلیفہ تھا اب اس کے انتیجے میں پاکستان کا یہ میرے پاس آئین ہے پاکستان کے آئین جو ہے اس کی ایک سو چھے اور دو سو سٹھ اس کے مطابق قادیانیوں کو پاکستان میں غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا اب آپ مجھے بتائیں جب آدمی کہتا ہے کہ میں پاکستان کی آئین کو نہیں مانتا میں اپنی حصیت کو نہیں مانتا تو گویا ووگ ریاست سے بغاوت کا اظہار کر رہا ہے اس کی جو پہلی شک ہے آئین کی جو پہلا آرٹیکل ہے اس میں یہ بات لکھی ہے کہ یہاں پہ رہنے والا ہر سٹیزن جو ہے وہ لائلٹی ٹو دا سٹیٹ اس دا بیسک ڈیوٹی آف ایوری سٹیزن یہ جملہ ہے کہ ہر شہری جو ہے اس کی پہلی فنڈامینٹل اب صاحب اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آئین کو نہیں مانتے اس کے بعد 26 اپریل 1984 کو قادیانیوں کو امتنائی قادیانیت قانون آیا آرڈین ارس آیا کہ صاحب آپ یہ شاعر اسلامی مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دیں آپ اپنے آپ کو ایز مسلم پوز نہ کریں اس کے بعد انہوں نے کہا ہم نہیں قانون مانتے اور اپنے خلیفہ کے کہنے پر پورے ملک میں لائل آرڈر کی صورتحال پیدا کی اس کے بعد یہ چلے گئے سپریم کورڈ میں سپریم کورڈ کو جا کے کہا جی کہ ہمیں تو ازادی نہیں ہے انہیں کہا بتائیں کیا ازادی نہیں ہے اس کے بعد سپریم کورڈ نے جب ان کے عقائد ساب کو دیکھا اور سپریم کورڈ نے ان کو روکا کہ دیکھیں اگر آپ ایسا کریں گے شاعر اسلامی استعمال کریں گے آپ کی جان کو آپ کی مال کو خطرہ ہوگا اور نقصان ہو جائے گا اس کا ذمہ در کون ہوگا اس لیے انسان بنو آئین قانون کو عبیر کریں اس کی پبندی کریں اگر قادیانی جو ہیں آئین اور قانون کو نہیں مانتے تو یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی طاقت کے زور پہ ان پہ امپلیمنٹیشن کرائے دیکھیں حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ کے بڑا خوبصورت قول ہے فرمایا کہ قانون کوئی چیز نہیں ہوتی اصل چیز اس پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اگر آپ عمل درامت ہی نہیں کرواتے تو اب یہ جو قلیدی عودوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی شہست پہ یہ قادیانی پھر وہ نا جی شاعر اسلامی اور پھر لائن پرڈل کی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا شایخ سب مجھے آپ سے یہ جاننا ہے ایک بڑا عام سا لوجیکل کوئیسٹن یہ کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے چودہ صدیوں گزر گئی ہیں کیا انسان کو ہدایت کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی جو نبوت کا سلسلہ ختم کیا گیا قیامت تو پتہ نہیں کھابانی ہے تو اس طوران جتنے بھی انسان ہیں کیا ان کی رہنمائی کے لیے کوئی اس طرح کا وہ نہیں ہونا چاہیئے تھا بندہ یا شخصیت جس کے پیچھے چلا جاتا اور اگر نہیں آئی تو اگر یہ ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے اس کے لیے تو ایک جواب آپ کو پتہ دو طرح کی ہوتا ہے ایک تحقیقی جواب ہوتا ہے ایک الزامی جواب ہوتا ہے اور الزامی جواب جو ہوتا ہے میں اچھا تم دونوں ہی دے دیں مو بند کرنے والا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے آپ نے اجازت دے دی ہے تو میں دونوں جواب دے دیتا ہوں قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت تین طرح کی ہے ایک ہے حقیقی نبوت ایک ہے مستقل نبوت ایک ہے امتی نبوت یا بروزی نبوت یا زلی نبوت مختلف نام ہے اس کے حقیقی نبوت کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کسی کو نبی بنایا اور اللہ تعالی نے اس کو شریعت بھی دی جیسے موسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام مستقل نبوت کا وہ مطلب یہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس کو نبی بنایا ہے لیکن اس کو نئی شریعت نہیں دی اس کو پہلے نبی کی شریعت کا ہی تابع قرار دیا ہے امتی نبوت کا وہ مطلب یہ لیتے ہیں کہ کوئی انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاروی کرے اتنی پیاروی کرے کہ وہ نبوت کے عہدے پر فائز ہو جائے یعنی پہلی دو نبوتیں وہ وہبی ہیں اور یہ جو امتی نبوت ہے یہ ان کے نزدیک کس بھی ہے تو قادیانیوں کے نزدیک پہلی دو نبوتیں وہ ختم ہو چکی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلی دو نبوتیں بند ہو گئی ہیں اور جو امتی نبوتہ وہ جاری ہو گئی ہے لیکن وہ جاری بھی اس طریقے سے ہوئی ہے وہ ایک الگ ڈیویٹ ہے کہ وہ صرف مرزا قادیانی کو شامل کر کے باقیوں کو بند کر دیتے ہیں اس کے علاوہ کو آب نہیں سکتا تو الزامی جواب وہ اس طرح ہے کہ جی اگر نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کی ضرورت ہے تو پہلے دو طرح کی نبوت کیوں نہیں آسکتے بلکل ٹھیک ہے یہ تیسری طرح کی نبوت کی کیا ضرورت پڑھ گی کہ پہلی جو دو ختم کر دی جو نبی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ال رہی تھی اور ایک نئی نبوت کا جو اجراء کر دی اور ہم پر یہ سوال داگا جاتا ہے کہ جی نبوت کی اب ضرورت کیوں نہیں ہے کیا آپ لوگوں کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے تو کیا آپ لوگوں کو حقیقی نبوت یا مستقل نبوت کی ضرورت نہیں ہے تو جو جواب اس کا دیں گے اسی طرح کا جواب ہماری طرف سے بھی وہ سمجھ لیں یہ تو ہو گیا الزامی جواب تو اب تحقیقی جواب جو ہے وہ اس کی طرف ہم آتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جب وہ اپنی کامل شکل کو پہنچ جائے تو وہ پھر اپنی ضرورت کو ختم کر دیتی ہے نبی علیہ السلام کی نبوت جو ہے وہ کامل اور مکمل ہے آپ کا جو پیغام ہے وہ کامل اور مکمل ہے اور اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لے لیا ہے جب شریعت مکمل ہے نبوت مکمل ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ کوئی کمی کر سکتا ہے اور حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لے لیا ہے تو اب نئے نبی کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے لوگوں چاہیے کیا ہدایت چاہیے نا اسی لئے کہتے ہیں جی نبی کیوں نہیں آ رہا تو وہ ہدایت تو آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے قرآن اور حدیث کی صورت میں کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے اور اس کو پہنچانے والے لوگ اللہ تعالی نے خیر امت قرار دیا ہے امت محمدیہ کو کیوں ان کی ذمہ در یہ لگائی ہے کہ وہ لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچائیں گے یعنی جو نبیوں والا کام تھا وہ اب امت محمدیہ کے ذمہ آ گیا ہے تو امت محمدیہ تو آ رہی ہے اہل علم موجود ہیں حدایت من وان و حرب و حرب موجود ہے تو جب وہ چیزیں موجود ہیں اب یہاں پھر وہی بات ہے کہ پھر امت کے اندر سے بطور امتی نبی یہ استلعہ جو استعمال کی جاتی ہے یہ اسی کو سامنے رکھ کے کی گئی ہے نہیں انہوں نے تو اصل میں انگریزوں کا معاملہ ہے وہ ایک تفصیل طلب بات ہے کہ وہ کیوں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا یا کیوں اس نے یہ چیزیں سامنے پیش کی اصل میں یعنی خلاصہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ امت محمدیہ کو نبی علیہ السلام کی تابعہ داری سے نکال کر وہ اصل میں انگریزوں کی تابعہ داری میں لانا چاہتا تھا جب ہم اس کی کتابیں بڑھتے ہیں تو اس کے اندر واضح طور پر یہ چیزیں موجود ہیں کہ میرے ایمان کا ایک عصہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور ایک انگریز سرکار کی پیاروی کی جائے اور جو انگریز سرکار کے خلاف جہاد کرتا ہے اس کو حرامیتہ کا لقب دیتا ہے اور عجیب و غریب قسم کی باتیں اس کی پیاروی کے اندر اس نے جہاد کو اصل میں آپ کو پتا ہے کہ اٹھارہ سو ستاون کے جنگ ازادی کے اندر انگریزوں کو بہت پریشانی ہوئی تھی خیر مسلمان دب تو گئے تھے لیکن ایک دفعہ انگریزوں کو سمجھ آگئے کہ یار یہ کام بڑا مشکل ہے تو جہاد کے نظریے کو ختم کرنے کے لیے اس کو بندہ چاہیے تھا اس نے پھر یہ سارا سلسلہ کی شروع کیا اور عمتی نبی کی دیکھیں آنے کی جو ان کے ہاں دیکھیں اس کی برکت دیکھیں ان کے ہاں جو برکت ہے کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ان کے دیکھیں مرزا قادیانی کے آنے کے بعد دیکھیں تصور کیسے چینج ہوا ہے ان نے کہا جی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی بھیجی ہے اے مرزا صاحب ہم نے قرآن میری جی کو قادیان کے قریب نازل کیا اب جب یہ تصور ہو جائے گا تو وہ تو سارا پھر وہ تلپٹ ہو جائے ہر چیز ختم ہوگی پھر آپ کی اچھا بڑٹ شاہب نے نکتے کی طرف نشاندے کی ہے کہ یہ پلانٹڈ ایک چیز تھی جو استعماری قوتوں کی طرف سے پلانٹ کیا گیا تھا ماشاءاللہ آپ کی معاشرے پر بڑی گیری نظر ہے ایکسپوئیر ہے آپ کو ساری چیزوں کا اور ماشاءاللہ عمر کا ایک حصیص حصہ غزرہ آپ کا تو یہ جانت ہے کہ کیا وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہیں اسلام کو ڈیمج ہے یا اسلام تو ایک مکمل دین اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے اس طرح کے جتنے فتنے اور فسادات ہیں یہ لوگوں کا ایمان ڈیمج ہوتا ہے یا اسلام ڈیمج ہوتا ہے یہ تھوڑا سا آپ اگر بتا دیں آپ یہ سمجھیں کہ یہ فتنہ ہے اور جو فتنہ ہوتا فتنہ اسلام کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اب میں علماء کرام کی بات نہیں کرتا یہ میرے پاس میں پھر بار بار اسی ججمنٹ پہ آتا ہوں جو پانچ رکنی سپریم کورٹ کے فاضل جائش صاحبان نے ان کے پاس یہ خود گئے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں ہمیں ہمارے مذہب کا جو ہم لٹیچر تقسیم کرتے ہیں ہمیں تقسیم نہیں کرنے دیتے شاعر اسلامی پہ پبندی ہم نہیں کر سکتے تو ڈکٹ صاحب اس پہ انہوں نے دو لفظ ان کے بارے میں استعمال کی ہیں آپ پوری عدلیہ کی تاریخ دیکھ لیں پوری پی ال ڈیس آپ تھنگال لیں آپ کو یہ دو جملے ماسوائے قادیانیوں کے بارے میں کہیں نظر نہیں آئے گے اور یہ یقین کریں کہ اگر یہ کسی اور کے بارے میں ہوتے میرا خیال ہے ان کو شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا اور شرمندگی سے گھروں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا پاکستان کی سپریم کورڈ نے ان کا سارا لٹیچر جو ہے نا جب ان کے سامنے جب خدمت میں پیش کیا تو وہ بڑے حیران ہوئے تو اس ججمنٹ میں وہ گئے ہیں اپنے حقوق لینے کے لیے کہ سر ہمیں حقوق دے رہے ہیں تو سپریم کورڈ نے ان سے کہا یہ جملہ دیکھیں کیا کہا کہ آپ فرادولینٹ نون مسلم ہیں فرادولینٹ نون مسلم دھوکے باز ہیں اور اسی طرح انہوں نے انسکروپلوس نون مسلم کہا کہ آپ دھوکے باز انسکروپلوس یعنی آپ دو نون مسلم ہیں اب انہوں نے جو انگریز کے کہنے پہ جو کچھ کیا ایکچول وہ ایک حدیث پاک تھی نبی علیہ السلام کی لمبی حدیث پاک ہے جس میں بخاریوں مسلم ہیں جس میں پیارے آقا علیہ السلام جو ارشاد فرمائے اس کا مفہوم یہ ہے جس میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا یہ ہے کہ میرے جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ان کے آنے سے جہاد ختم ہو جائے گا دجال کو ختم حضر مہدی علیہ الرزوان کے ساتھ وہ دجال کو قتل کریں گے مقام لدھ پہ کریں گے پوری قادیانیت جو ہے یہ تعویل پہ کھڑی ہے اب نبی علیہ السلام ارشاد فرمارے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے وہ دو زرد رنگ کی چادریں پہنے ہوں گے یہ حدیث کی الفاظ ہے ٹھیک یہ کہتے ہیں دو زرد رنگ کی چادروں سے مراد دو بیماری ہیں حدیث پاک میں آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام مقام لدھ پہ جو اسرائیل کا ایر بیس ہے وہاں اس مقام پہ دجال کو قتل کریں ان سے پوچھا گیا کہتے ہیں لدھ سے مراد لدھ آنا ہے اچھا اب وہ جو حدیث ہے اس حدیث میں آخر میں جب نبی علیہ السلام اشار فرمایا کہ بھئی وہ دجال قتل ہو جائے گا آلو وردہ ورڈ مسلمان ہو جائے گی کوئی کافر نہیں رہے گا زکاة لینے والا کوئی نہیں صدقات لینے والا ساری وہ حدیث پاک مقام اس میں یہ ہے کہ جب ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی تو جہاد کس سے کرنا ہے سب مسلمان ہیں تو فرمایا جہاد ختم ہو جائے گا جب انگریز کے تھنگ ٹینک نے یہ چیز دیکھی تو انہوں نے کہا ہے یار کہ بندہ پیدا کرو اسے کہو کہ میں وہ جو عیسیٰ جس کا وعدہ کیا وہ میں آیا ہوں دیکھیں اب آپ اس کا پس منظر دیکھیں کہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی تھی وہ بڑا پریشان تھا اب اس کو دو ٹارگر دیئے پہلا ٹارگر یہ دیا کہ آپ نے مسلمانوں کے دلوں سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ختم کرنا ہے سیکنڈ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جہاد ختم کرنا وہ بڑا سانو وہ کوٹیشنز آپ کو کہ جو جہاد کرتا ہے وہ حرامی بس اس چیز پہ اس کو پلانٹ کیا گیا اس پہ اس کی ساری کتابیں دیکھیں جتنا اس کا لٹیچر قادیانیوں کا جتنی مرزا قادیانی کی کتابیں ہیں اس کا آپ ساٹھ فیصد پورے ایک پورا ساٹھ فیصد جو ہے وہ انگریز کی حمایت میں ہے اس کی سلطنت کے بارے میں ملکہ وکٹوریا کی شان میں کہ اے ملکہ وکٹوریا تو زمین کا نور ہے میں آسمانوں کا نور ہوں تیرے نور کی کششنے میں مجھے اوپر سے نیچے کھین لیا تو امتی نبی ہو تمہیں وکٹوریا کو نیچے سے اوپر کھینچنا چاہیے تھا کہ اس نے تمہیں اوپر سے نیچے کھینچ لیا یعنی یہ سارا لٹیچر وہ ہے اصل بنیاد یہ ہے کہ وہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے مرزا صاحب کو انہوں نے پلانٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے پھر جو کچھ اس میں کیا اسلام کے خلاف وہ آپ کے ساتھ اس کو میں تھوڑا سا سار کی بات کو تھوڑا سا آجے بڑھاتا ہوں کہ اگر ہم جاگتے رہیں گے نا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے یہ کامیاب اس وقت ہوں گے اگر ہم سو گئے میں اس پہ انشاءاللہ تو ابھی ایک اور سوال ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین اسے سمجھ لیں اور جان لیں دنیا کا ہر مذہب اب جب سے انٹرنیٹ آیا ہے گلوبل ویلج بن گئی ہے رابطے بڑے سان ہیں یہاں بیٹھے امریکہ کینیڈا اسٹریلیا وغیرہ لوگ آپس میں رابطے میں رہتے ہیں دنیا یہ اس وقت ترتالیسوں مذہب ہیں جو ہمیں پتہ جلتے ہیں ترتالیسوں مذہب میں ہر مذہب دوسرے کو اپنے سوا جنتی نہیں سمجھتا کافر سمجھتا ہے اور یہ بات تو قادیانی خلیفہ نے پارلیمنٹ کے اندر بھی گئی تھی جب اسے یہ سوال کیا گیا تھا کہ تم مسلمانوں کو کیا سمجھتے اس نے کہا جو مرزے کی اطاعت نہیں کرتا وہ کمی بیشی الفاظ کی ممکنہ مجھ سے ہو جائے لیکن اس کی سٹیٹمنٹ ایسی ہی تھی کہ وہ کافر اب یہاں پہ پھر یہ کیسے ایڈنٹیفائ ہونا ہے کہ صرف مسلمان ہی اہل النبی ہے اور یہ جنت کا وارث ہے یا باقی کوئی اور بھی ہے یا کیوں اور وہ کرائٹیریا یا پرامٹر کیا ہوں گے جسے آج ایک نوجوان مسلمان یا ایک نوجوان آدمی انسان جہاں بھی بیٹھا ہوا مذہب کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے اس کے لیے آپ ایک ایسی آسان سی سٹیٹمنٹ دے دیں کوئی فارمولا بتا دیں جس سے اس کے لیے حق اور باطل کی پہچان کرنا آسان ہو جائے کیونکہ لوجیکلی تو یہی بات آتی ہے کہ جب ہر بندہ دوسرے کو کافر کر رہا ہے تو مذہب کی ضرورتی کوئی نہیں ہے جیسا کہ سب کو پتا ہے کہ دلائل دو طرح کے ہوتے ہیں اقلی دلائل ہوتے ہیں اور نقلی دلائل ہوتے ہیں مسلمان اہل علم کا یہ دعویٰ ہے کہ اقلی اعتبار سے کوئی بھی آپ اصول وضع کر لیں جس کی بنیاد پر جھوٹے اور سچے کو پرکھا جا سکتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر پورا اتریں گے وہ سچے ثابت ہوئے ہیں الحمدللہ صحیح یعنی یہ ان کا چیلنج ہے ٹھیک ہے کہ آپ اقلی اعتبار سے کوئی بھی اصول بنا لیں جس سے لوگ ماننے کہ ہاں یار اس کے اوپر جانا کوئی سچا بندہ پورا اتر سکتا ہے پتہ چل سکتا ہے یہ سچا یا جھوٹا ہے تو نبی علیہ السلام سچائی کے اوپر ہی پورا اتریں گے ایک تو ہمارے پاس یہ میار ہے بنا کر دیکھ لیں لوگوں نے بنانے کی بھی کوشش کی ہے تو پھر الحمدللہ ہمارے اہل علم نے بتایا ہے کہ جی دیکھو یہاں تو تمہارا اصول غلط ہے اگر اصول صحیح کرو گے تو ہمارے نبی جو اوپر پورا اتریں گے پھر وہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے نبی کے خلاب بنایا گیا ہے تو یہ اصول پھر آپ کے بزرگ کے اوپر بھی پورا نہیں ہوتا تھا جس کو آپ نبی مانتے ہیں وہ بھی اس کے مطابق جا وہ غلط ثابت ہو رہا ہے تو بہرحال یہ ہمارے اہل علم کا چیلنج اور الحمدللہ اس کو کوئی آج تک توڑ بھی نہیں سکا یہ تو ہے اقلی انداز سے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں باقی رہا ہے نکلی تبار سے نبی علیہ السلام کی سچائی پرانی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے حتیٰ کہ ہندوؤں کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے تورات کے اندر بھی موجود ہے انجیل کے اندر بھی موجود ہے زبور کے اندر بھی اور اس طرح حضرت سلیمان کی جو کتاب ہے اس کے اندر بھی موجود ہے اور کئی کتابوں کے اندر جو آپ کو مل جائے گا جو بزارتے خود مسلمانوں کی کتاب ہے پرانی کتابوں کے ساتھ جب اس کا تقابل کیا جائے گا تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ زمین آسمان کا فرق ہے پرانی کوئی بھی کتاب جو نہ اس نے اپنے آپ کو سچا یا جوٹھا کے میار کے اوپر پرکھنے کے لیے کوئی اصول اور ذابطہ نہیں دیا پرانی مجید نے کچھ اصول اور ذابطے دیئے ہیں کہ اگر تم سمجھتے ہونا کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے یہ جوٹھی کلام ہے یہ بندے کی کلام ہے تو دیکھو یہ یہ میار ہے اس کے اوپر تم اس کو پرکھ کر دیکھ لو اس کا مقابلہ کر کے دیکھ لو اس جیسی کتاب لے آو دس کتاب دس صورتیں لے آو ایک صورت لے آو اور اس طرح کے دیگر جو ہیں وہ کئی اصول اور ذابطے جو ہیں وہ بیان کی ہیں تو اس اتبار سے بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی کتابیں پہلے مذہب کی کتابیں اور قرآن کی اندر جو ہے وہ یہ فرق نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا چیلنج وہ ایک اپنی جگہ پر مانا رکھتا ہے اور آج تک کوئی اس کو توڑ بھی نہیں سکا تو یہ نقلی دلائل سے بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ سچا مذہب ثابت ہوتا ہے باقی ماننا نہ ماننا تو ہر بندے کی اپنی چوائز ہے ہم تو صرف میدان کے اندر اتر کر ہم ان کو بتا سکتے ہیں بھئی اقلی دلائل لے آو یا نقلی دلائل لے بلکہ ہمارا تو یہ اہل کتاب کو یہ چیلنج ہوتا ہے اور باقیادہ اس کے اوپر ڈیویڈز بھی ہوئی ہیں مسلم اہل علم کی کہ تمہاری بائبل کی اندر جو سچے نبی کے میارات ہیں سچے مذہب کے میارات ہیں اس کے مطابق پر کر دیکھ لو ہمارا نبی اور ہمارا مذہب جو ہے وہ بالکل سو فیصد جو ہے وہ سچا ثابت ہوگا تو دونوں اعتبار سے اسلام جا ہے سب بائبل کا جو فکرہ ہے وہ تو پوری دنیا کے کسی ایک چھوٹے سے علاقے ملک تو بڑی دور کی بات ہے کسی ایک علاقے میں بھی وہ اپلیکیبل نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے دائیں گال پہ تھپڑ مایا تمہارے تو بائیں گال پیش کرتا ہے اب مجھے بتائے کبھی کسی نے کہا ہے کہ کسی نے دائیں گال پہ تھپڑ اور کوئی تمہارا چوگا اتار لے چوگا تو تم اس کو اپنا اپنا ٹراؤزر بھی دے دو یہ کون سی بات ہے کہ پوری دنیا میں کہیں اپلیکیبل ہی نہیں ہے دنیا میں جتنی زبانیں ہیں جتنی ڈکشنریز ہیں ان کا آج تک تو یہ لفظ کاؤسر کا ترجمہ ہی نہیں کر سکے اچھا پچھلے دنوں ابھی سوشل میڈیا پر ایک ڈیویٹ ابھی بھی برحل چل رہی ہے عبدالسلام قادیانی سائنٹسٹ کے حوالے سے اور وہ اس طرح سے باقی چیزیں ہیں تو کیا شدد پسندی کا ایک لیبل مسلم امہ پہ لگایا جاتا ہے اور پاکستان چھوڑنا قادیانی کا اس قانون کے بن جانے کے بعد کیا اس کی شدد پسندی کو ظاہر نہیں کرتا کیا اپنے علاوہ کسی اور کو کافر کہنا ان کی شدد پسندی نہیں ہے میں چاہتا ہوں تھوڑا ایسے بھی کھولنا ہے آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو کہتے ہیں نفرت کسی سے نہیں محبت ہر ایک سے یہ ان کا سلوگن ہے ان کا تو جب آپ ان کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ مرزا قاد یعنی اپنے علاوہ کسی کو مسلمان مانتا ہی نہیں نہ کسی کو جنتی مانتا ہے نہ کسی کو ہدایتی آفتہ مانتا ہے کہتا ہے میرے مخالفین کا نام یہودی اور عیسائی مشرق رکھا گیا ہے کہتا ہے سر کو یاد ہوگا وہ شیر میں بڑھ کر سناتا ہوں اس کے اندر اس نے عربی کے شیر جو ہے نا وہ لکھے اس کا یہ شیر ہے کہتا ہے جو میرے دشمن ہیں وہ بیابانوں کے خنزیر بن گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ کر ہے یہ ترجمہ بھی اس کا خود کا ہی کیا ہوا ہے وہ بھی بتا دیں آئینہ کمالت اسلام والا زوریت البغایہ وہ کہتا ہے کہ میری کتابوں کو ہر انسان جو ہے نا وہ اچھی نظر سے دیکھتا ہے اللہ زوریت البغایہ اب ترجمہ کر دوں میں اس کا یہ ترجمہ جو ہے نا یہ لاہوری گروپ والوں نے کیا اس کا ترجمہ قادیانی لوگ اس کا یعنی ربوے گروپ والے ترجمہ نہیں کرتے تو لاہوری گروپ والوں نے اس کا ترجمہ ساتھ جہاں جامعی آتھا میں اس نے کہا ہے تو یہاں پر قادیانی ترجمہ نہیں کر لے کہ لاہوری گروپ والوں نے ترجمہ نہیں کی انہوں نے صاف ترجمہ کیا کہ میری کتابوں کو سارے جو ہیں وہ اچھی نظر سے دیکھتے ہیں ماں سے ہوئے اب کیا ان سے توقع کرسے درکسر میں ان کی بات کو تھوڑا ساگے بڑھاتا ہوں آپ کی بات جو ہے آپ نے وہ شدت پسندی والی بات کی ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں جس ملک میں آپ رہتے ہیں آپ نے اس ملک کے قانون اور آئین کو فالو کرنا یا نہیں کرنا قادیانی اگر یہاں سے چلے جاتے ہیں اسائلم لینے کے لیے انگلم پوری دنیا میں جاتے ہیں وہاں کے اس ملک کے قوانین کو فالو کرتے ہیں کر کے دکھائیں کرتے ہیں اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ سرخ اشارے پر رکھتے نہیں آپ درائیونگ جو ہیں وہ لیفٹ ہینڈ نہیں کرتے باہر کے ملکوں میں رائٹ ہینڈ ہے ٹھیک ہو گیا آپ کیوں نہیں مطلب اس کو فالو جب آپ کو پاکستان کا آئین اور قانون فالو اور مزے کی بات ہے کوئی شدت پسند ہی نہیں جب یہ پروپگنڈا ہے یہاں میں آپ کو بیسیوں مثالیں بیسیوں مثالیں دیتا ہوں کہ ایسے چو حضرات نے ڈی ایس پی حضرات نے مجھے بتایا کہ قادیانی ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں جی ایک لاکھ اور پیہ لے لیں ہمارے خلاف جھوٹا پرچہ دے دیں یہ تازیرات پاکستان دو سو اٹھانوے سی کے تحت تاکہ ہمارا ویزا لگ جائے تو یہاں شدت پسند ہم ایک شخص کو کہتے ہیں کہ دوخہ نہ دو مسلمانوں کو شاعر اسلامی استعمال نہ کرو قانون کو فالو آئین کو فالو کرو سپریم کورڈ کے فیصلوں کو فالو کرو اس میں شدت پسندی کہاں سے آگئی اچھا مسلمان کے کردار پر ممی باعت کی جاتی ہے کہا جاتا جی مسلمان مولوی ہے ایسے مولوی نے خراب کر دیا یہ کر دیا تو جس طرح اتنے تضادات کا بھرا ہوا ایک مجموعہ قادیانیت ہے یا دیگر مذہب ہیں تو کیا ان کے ماننے والے یا اس کا پرچار کرنے والے بھی اسے نہیں پڑھتے ہیں یا اسے اکل سلیم نہیں رکھتے ہیں یا اللہ نے چھین لی ہوئی ہے توفق ڈاکٹ صاحب یہ جو ہدایت یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ جس سے چاہے ہدایت بلکل ٹھیک ہے یہ تو دو ٹوک ہیں یہ مرارجی ڈسائی آکس فورڈ کا پڑا ہوا ہے وہ اپنا پشاب خود پیتا تھا کہتا تھا یہ دس اس وارٹر آف لائف ٹھیک ہو گیا اب یہ کیا ہوتا ہے اکس فورڈ نہیں ہوتا گائی کا جو پشاب ہے ایمیزون پہ لکھیں آپ کہ دو لیٹر بھی دیں وہ فریجوں میں رکھے انہوں نے تو یہ سب پڑے لکھے لوگ ہیں قادیانیوں کے متعلق میں پچھلے کوئی پندرہ بیس سال سے ڈاکٹر صاحب یہ میرا چیلنج ہے مجھے اس کے جواب میں وہ گندی گالیاں دیتے ہیں ماں بہن کی میرے سوال کا جواب نہیں دیتے ہیں میں نیچے صرف ایک جملہ لکھتا ہوں میں نیچے لکھتا ہوں کہ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے آپ مجھے جو گالیاں دے رہے ہیں ابیوز کر رہے ہیں یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے میں آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے ارز کرتا ہوں کہ اس وقت میرے نالج کے مطابق پوری دنیا میں جتنے قادیانی ہیں انہوں نے مرزا کا بالخصوص پاکستان سمجھ دی پاکستان کسی قادیانی نے مرزا قادیانی اپنے جو نبی کی کسی نبی جھوٹا نبی اس نے ان کی کتابیں پڑی نہیں ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس بچے آتے ہیں ان کو میں جب سمجھاتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کا کلم کیا وہ اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کہتا ہے جب آپ لفظ کلمہ پڑھتے ہیں تو محمد سے مراد مزدہ قادیانی لیتے ہیں یہ آپ کی پاکستان کی سپریم کورڈ نے کہا ہے کہ اگر کسی قادیانی کی عبادتگاہ سے اس کے گھر سے اس کے یہاں کوئی ڈسپلے ہم نے دیکھ لیا برامد ہو گیا جن اس پہ تازی رات پاکستان کی دو سو اٹھانوے سی نہیں بلکہ دو سو پچھانوے سی کے تحت پرچہ درج ہوگا یہ توہین رسالت ہے یہ پاکستان کی سپریم کورڈ نے یہ لکھ دیا ٹھیک ہو گیا اب جب ہم کسی قادیانی سے بات کرتے ہیں کہتا ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ایک قادیانی آتا ہے ہمارے سارے مناظرہ کرنے کے لیے مباسہ کرنے کے لیے یا ویسے ڈیبیٹ کے لیے تو جب میں پہلا سوال ہم میں ان سے یہ پوچھتا ہوں بیٹا آپ نے مزدہ قادیانی کی ٹوٹل کتنی کتب پڑی ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو تاکہ پھر اس لیول پہ آپ سے بات کر سکے یقین مانیے ڈاکٹ صاحب امانداری کی بات ہے وہ قادیانی چاہ خواہ مربی ہے خواہ وہ ویسے عام ہے وہ کہتا ہے جی میں نے دو پڑی ہیں ایک پڑی ہے بعض کو ہمیں کتابیں دیکھی بھی نہیں جب انہوں نے مرزا قادیانی انہوں نے کیپچر کی ہوئے ہیں نا ایم ٹی کے ذریعے الفضل روزانہ آجاتا ہے بس وہاں سے وہ خوال سے باہر نہیں آتے جب تک وہ قادیانی مرزا قادیانی کی کتابیں نہیں پڑیں گے لٹیشن ہی ان کا پڑیں گے اس کے بغیر ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے اندر وہ کیا لکھیا اب یہ جو جتنی باتیں بات صاحب نے کی ہیں وہ زوریت البغایا اور فلانا فلانا یہ ان کو پتہ ہی نہیں تو ظاہر ہے کہ جب تک وہ اس کے عقائد کو اس کے اندر جو انہوں نے توہین کی ہیں ملہب اسلام کی نبی علیہ السلام کی اس وقت تک تو وہ کریں سکتے اس لیے انہوں نے وہ بیچاروں کی بدقسمتی ہے کہ وہ پھنس گئے اب وہ وہاں سے نکلنا ان کے لیے اس لیے مشکل ہے کہ کوئی ایک خاندان میں کی والدہ وہاں شادی ہوئی بہن کی شادی بیٹی کی شادی باپ بیٹا بھائی سب تو وہ ایک وہاں سے نکلنا ان کے لیے ایک سرکل میں قید ہیں اور وہ چونکہ ان کو پتہ نہیں ہے ان کو صرف ایک چیز کا پتہ ہے کہ ہم نے اس جماعت کو بقیدگی کے ساتھ چندہ دینا باقی ان کی کوئی ڈیوٹی نہیں فاند دینا دبلیگی پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ شہری لحاظ سے تمام سیٹیزن جتنے بھی ہیں مذہب سائیڈ پہ کر دیں برابر ہیں اب یہاں پہ یہ جاننا ہے آپ سے اور آپ کا ماشاءاللہ ڈائی لاغ بھی ہوتا رہتا ہے بائین المذاہب لوگوں کے ساتھ تو یہ جاننا ہے کہ کادیانیوں کو گارمنٹ کے عہدے دیے جانے چاہیے یا اگر جائیں تو کیوں اگر نہیں تو کیوں نہیں خرج کیا ہے یہاں پر جو ہے نا پہلی بات تو یہ ہے سر نے وہ کتاب بھی شایع کیا شوکت عزی صدیقی کا جو حیصلہ تھا جی جی تو اس کے ابھی مین سوال یہی تھا تو پھر تھوڑا سا بزاحت کے ساتھ اس کا بیان گیر دیجئے مسئلہ یہ ہے کہ پہلے نمبر پر اگر یہ اہدے سرکاری لینا چاہتے ہیں تو یہ دوخہ نہ دیں یہ کرتے گیا ہیں کہ ساری زندگی اپنے آپ کے اوپر اسلام کا لیبل لگا کر سرکاری عہدوں پر فائز رہتے ہیں موجود آتے ہیں ساری سہولیات لیتے ہیں اور جیسے ہی ریٹائر ہوتے ہیں اپنا وہ شناستی کارڈ اور پاس بورڈ جو وہ چینج کرتے ہیں مذہب کا خانہ چینج کرتے ہیں اے جی ہم تو قادیان نہیں ہم تو باہر جانا چاہتے ہیں اگر یہ عہدہ لینا چاہتے ہیں تو یہ تو کوئی تکنی نہ بنتا کہ ہماری سیٹ پر آگر بیٹھ جائیں بلکٹ سے یہ اپنے آپ کو مسلمان شو کیوں کر کے سیٹ لیتے ہیں اگر یودہ لینا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو اقلیت مانیں یہ جیسا کہ سار نے بتایا یہ پاکستان کے آئین کو ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے یہ اصل میں ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے اقلیت اپنے آپ کو تسلیم کر لیا تو پھر ہمیں بتانا پڑے گا کہ ہم ہیں کیا ہماری عبادت کا نام کیا ہے ہم جو روزہ رکھتے ہیں اس کا نام کیا ہے ہم جو قربانی کرتے ہیں اس کو کیا کہا جائے گا یہ چیزیں ان کے پاس ہے نہیں اب یہ ان کے مجبوری ہے پاکستان کے آئین کو ٹھکرانا تو اب یہ تو کوئی تکنی نہ بنتا کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی ظاہر کریں اور اہدے بھی جو ہم وہ لینا چاہیں یہ تو کوئی تکنی دھوکہ نہ دیں ہمیں جو ان سے ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ تو ہے نہیں ان کے ساتھ نہ کوئی جہداد کا جگڑا ہے نہ کوئی ہندو دھوکہ نہیں دیتے ہمیں سکھ دھوکہ نہیں دیتے بہتا کہ بہائی مذہب والے وہ بھی اپنے ایک نیا نبی کھڑا کرتے ہیں وہ ہمیں دھوکہ نہیں دیتے وہ کہتے ہیں جی آپ الگ مذہب ہے ہم الگ مذہب ہیں یہ سارے جو اہدے لیتے ہیں سرکاری آپ کو پتا ہے کہ ہر حکومت کے اندر اقلیتوں کے اہدے ہوتے ہیں ان کی ریشو کے مطابق ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں اپنا کوٹا لیتے بھی ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو اقلیت کا لیبل لگواتے ہیں شو کرتے ہیں ظاہر کرتے ہیں مسلمانوں کو ہم وہ ہیں ہاں یہ بھی لے لیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں لیکن اس سے پہلے اپنے آپ کو اقلیت مانیں بلکو ٹھیک پھر آجے جتنا ان کا حق بنتا ہے اتنا لیں یہ تو کوئی توک نہیں نہیں بنتا یہ میرا حق جو ہے یہ چھین لیں ہمیں جو پرابلم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی سیٹوں کے اوپر یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے بیٹھ جاتے ہیں بلکو ٹھیک ہے یہ یہ ہماری جیسا دیل کرتے ہیں ویسا پھر آگے چینج جاتے ہیں ظاہر ہے کہ انہوں نے تو اپنے کام کرنے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں پریشن ہے گادیانی سر ایک اعتراض کرتے ہیں جی پاکستان کے اندر ہمیں وہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں یا شہری حقوق ہیں وہ نہیں ملتے یا نہیں مل رہے یا مسلمان اس حوالے سے ہمارے ساتھ وہ بڑا وہ کر رہے ہیں تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ نے کیسا پایا یہ جیسے مذہب کے نام پہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اللہ کے نام پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کیا اس معاملے میں بھی یہ جھوٹے ہی ہیں دگہ ہی دے رہے ہیں یہ پاکستان کا آئین ہے ڈاکٹر صاحب اس کا آرٹیکل ٹوینٹی ہے وہ پاکستان کے تمام لوگوں کو مذہب کو چھوڑ دیں عیسائیوں کو ہندووں کو سکھوں کو مسلمانوں کو مرضیوں کو برابر کے حقوق دیتا ہے برابر کے حقوق یہ آرٹیکل ٹوینٹی اسی کے تحت وہ کہتے ہیں جی ہمیں حقوق دیں بلکہ ٹھیک میں آپ سے صرف ایک سیکنڈ کے لیے آپ سے سوال کرتا ہوں قادیانیوں کو مخاطب کرتے ہوئے میرا مجھے مجھے وہ انعام لے لیں کم از کم مجھ سے پانچ میں غریب آدمی پانچ ہزار پہ میں انعام دوں گا مجھے کم از کم وہ ایک کوئی قادیانی پورے پاکستان میں یہ تو بتا دے کون سا حق ہے جو لینا چاہتے ہیں کون سا حق ہے جو حکومت نے چھینا کون سا حق ہے جو مسلمانوں نے یہ حکومت نے ان سے چھینا ان کو مل رہا صرف ایک بتا دے صرف ایک جوک صاحب پورے پاکستان میں ان کے قلیدی عودوں پہ قادیانی بیٹھے ہوئے ان کا ریال سٹیٹ کا بزنس آپ حیران پریشان ہو جائیں گے اگر آپ اس کو دیکھیں کہ ان کا ریال سٹیٹ کا بزنس کیا سا ہے ان کی ملے ہیں ٹیکسٹائل ملے ہیں شگر کی ملے ہیں گھی کی ملے ہیں ان کا سٹاک ایکچینج میں منی چینجرز ان کے ان کے چیمبر آف کامرس میں ان کا امپورٹ ایکسپورٹ کاروبار ان کے تعلیمی ادارے آئی ٹی میں ان کا آپ ان کے دے ہیں پوش ایریا بحریہ ٹاؤن یہ بڑی بڑی جو سوسائٹیز ہیں کراچی سے لے کے گوادر تک ان کے وہاں پہ پلازے ان کے شاپنگ مالز ان کے کوریئر مطلب کوئی ایک بزنس بتائیں کہ جس میں یہ چھائے ہوئے نہیں ہیں چھائے ہوئے نہیں کونسے حق مانگتے ہیں ہم نے کونسا حق چین آئے ایک بتا دیں سنگل ایک بتا دیں صرف کیا مانگ رہے ہیں صرف ایک حق ہم نہیں دے رہے ہیں صرف ان کی سیٹ ہے آئیں قومی سمبلی میں صرف ایک حق ہم نہیں مسلمان دے رہے وہ ہم نے دینا بھی نہیں وہ کیا ہے یہ کہتے ہیں ہمیں پاکستان میں مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ کہنے کا کہنے کیا لسانس دیا اجازت دی جائے ایک یہ آن کا آرٹیکل ٹوینٹی نکالیں یہ تین شرطیں لگاتا ہے یہ تین شرطیں مسلمانوں پہ بھی ہیں عیسائیوں پہ بھی ہیں سکھوں پہ بھی ہیں ہندووں پہ بھی ہیں ہر ایک کے لئے ہیں تو ان کے لئے کیوں نہیں تین شرطیں وہ یہ ہیں پہلی وہ شرط کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ حقوق لینے ہیں اگر آپ نے یہ حقوق لینے ہیں تو سبجیک ٹو لاؤ پہلا کیا ہے کہ ہر آدمی جو حقوق لینا چاہتا ہے آئین کے آرٹیکل ٹوینٹی کے تحت وہ پاکستان کے آئین کو اور پاکستان کے قانون کو اور پاکستان کی سپریم کورس کو وہ تسلیم کرے گا یہ پہلا ہے تو جناب آپ تو مانتے نہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ آپ کی تبلیغ سے لائن آرڈر کی صورتحال نہیں پیدا ہونے چاہیے ٹھیک یہ سب کے لئے اگر میری تقریر باہر میں تقریر کرتا ہوں میری تقریر سے لائن آرڈر کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو مجھے گورنمنٹ علاؤ نہیں کرے گی اگر یہ جا کے پبلک میں کہیں گے کہ مرزا قادیانی محمد رسول اللہ اس کی بیوی ام المومنین اس کے دو صحابہ اکرام اس کی بیٹی سیدہ تنیسہ اس پہ اترنے والی باتیں نعوذ باللہ قرآن مجید اس کی باتیں حدیث تو لائن آرڈر کی صورتحال تو پیدا ہوگی ہوگی تیساں انہوں نے فرمایا اس میں لکھا ہے کہ اخلاقیات کے انڈر آپ کی وہ گفتگو تبلیغ ہونی چاہیے اب جو بات صاحب نے فرمایا کہ وہ جو انہوں نے جو بغیر پارلیمانی الفاظ استعمال کیے وہ الفاظ جب آپ استعمال کریں گے تو وہ تو ابیوز وہ تو آپ کو کنور رو کر آنا میں تو نہیں رو کر آپ کو اور یہی بات پاکستان کی سپنیم کورڈ نے کہا کہ چونکہ آپ اس کو فالو نہیں کرتے اس لئے سپنیم کورڈ نے کہا آپ ہمارے پاس آئے ہیں حقوق لینے کے لیے آئین کے آرٹیکل ٹوینٹی کے تحت تو سپنیم کورڈ نے کہا سوری دھوکے بازوں کے حقوق نہیں ہوتے آپ فرادولینٹ نور مسلم سے بلکل ٹھیک اچھا اب یہاں پہ پھر لگے ہاتھوں یہ بھی جواب دے دیجئے اگر پاکستان کے دستور کو تسلیم نہیں کرتے ہیں پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے ہیں تو پھر پاکستان کا قانون انہیں پھر اپنا لادلہ بنا کے کیوں رکھتا ہے دیکھیں حضرت پاکستان نے آئین میں صاف لکھ دیا ہے کہ جو شخص پاکستان کے آئین کا بھاگی ہے اس کا آرٹیکل نمبر سکس ہے جو پاکستان کے آئین کا بھاگی ہے جو پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتا پوری دنیا میں پرپوگیٹ کرتا پاکستان کے خلاف اور اس کے اس کی اس کی اس کی بنیادوں کے خلاف نظریہ پاکستان کے خلاف اسلام کی نظریاتی سرحدوں پہ حملہ آور ہوتا ہے تو آئین کا آرٹیکل سکس کہتا ہے کہ وہ بھاگی ہے اور اس کی سزا سزائے موت ہے اب یہ حکومت کا کام نا کہ ان کو باؤنڈ کرے حکومت نے تو اس کو ایک اپنا مطلب ایک اچھا بچہ سمجھ کے اس کو قلیدی عودوں پہ جو لوگ بیٹے ہوئے ہیں جو شوق صدیقی صاحب کی ججمنٹ ہے اسلامبہ ہائی کورٹ کی اس نے کہا جی کہ یہ قلیدی عودوں پہ جائیں گے تو یہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں پہ حملہ عبر ہوتے ہیں ان کو الاؤن نہیں کرنا چاہیے تو اس لیے اگر یہ کرتے ہیں پاکستان کے آئین کے خلاف قانون کے خلاف تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چاہیے کہ وہ اس ملک کے لیے دین اسلام کی حفاظت کے لیے اس کی سربلندی کے لیے ان کو باؤنڈ کریں کہ یہ آئین اور قانون کو عبے کریں اسی میں ان کی بھی بہتری ہے اور ملک کی بہتری ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا بڑے اچھے انداز انہوں نے بتایا ہے کہ کہیں نہ کہیں گارمنٹ کے حوالے سے بھی اسی موجود ہے اب کوئی بندہ اگر قادیانی یا غیر مسلم میں سب کو تمام اکلیتوں کو لے لیتا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں پہ تو یہ بڑا ایک راہ گلا پا جاتا ہے نا جی مسلمان ایسے ہیں ویسے اگر کوئی اس طرح کے کسی بھی معاملے میں وہ دیکھتا ہے کہ کسی مسلمان کے کسی غیر مسلم نے یا کسی قادیانی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے یا قرآن کریم کی توہین کی ہے یا اس طرح کے معاملات ہیں دوسری طرف اسے پاکستان کے law and order کی یا حکومتی اداروں کی طرف سے اسے یہ بھی یقین ہے کہ یہ اسے چھوڑ دیں گے تو کیا وہ قانون ہاتھ میں لے سکتا ہے اگر لے سکتا ہے تو کتنا کو یا اس موقع پر جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس طرح کی یہ حرکات ہوئی ہیں یا توہین ہوئی ہیں تو پھر اسے کس طرح کے ردعمل کا مظاہرہ کرنا ہے اس کے لیے جو ہے نا یہ بڑی سمجھ کا جو ہے نا یہ معاملہ کرنا پڑے گا ایسے حالات کے اندر کیونکہ اس میں معاشرے کے اندر جو بہت زیادہ انتشار پیدا ہو جاتا ہے جیسا کہ ابھی حالیہ دینیوں میں یہ چل رہا ہے سربودہ کے اندر جو ہے وہ چل رہا ہے عوام کی جو ذمہ داری ہے نا وہ یہ ہے کہ ایسے بندے کو جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ حکومت اکس کو پہنچائے ہیں حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آئین کے مطابق اس کا فیصلہ کرے قانون کے مطابق اس کا فیصلہ اگر تو وہ واقعی مرتقے بے کیونکہ بعض واقعات کے اندر ایسا ہوا بھی ہے سار کو پتہ بھی ہے ان کو تو زیادہ واقعات کا علم ہے کہ وہ بعد میں بعد جھوٹ نکلی ہے بالکلی سی تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو وہ مسلمانوں کو بھی بدنامی ہے تو وہ ظاہر مسلمانوں کی آڑ کے اندر اسلام کو بھی بدنام کرتے ہیں تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی صحیح تحقیق کرے تحقیق کرنے کے بعد جو مجرم ہے اس کو قرار واقعی سزا دیں اور اس کے اوپر مسلمان اور غیر مسلم سب کو متفق ہونا چاہیے بالکل ٹھیک یعنی مسلمانوں کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ جو قانون آتھ میں لے رہے ہیں آپ ان کو بھی پکڑیں بالکل صحیح اور جو جرم کر رہے ہیں یہ غیر مسلم کہیں آپ ان کو پکڑیں یعنی نہ مسلمان ان کی ہم آیت کریں نہ وہ اپنے بندوں کی ہم آیت کریں جب یہ دونوں گروہ غیر جانب دار ہو جائیں گے نا تو نہ کوئی گستاخی کرے گا اور نہ ہی کوئی اس کو پکڑ کر جو آنا وہ ختم کرے یعنی مجرم کی سیفٹی ختم کرنی ہے اور بڑی اچھی اور خوبصورت انداز میں یہ جو دجل مکاری اور فریب کا پردہ چاک کر رہے ہیں دونوں ما شایخ ہیں قابل عزت ہیں اللہ ان کی زندگی میں برکتوں کا نزول فرمائے اور دل تو نہیں چاہتا کہ یہ گفتگو کا سلسلہ روکیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا انساءاللہ نیکسٹ حاضر ہوں گے آپ کے پاس اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دکھوں تکلیفوں رنج اور غم کو اللہ دور فرمائے اور عقیدے کی یا نظریاتی یا سیاسی یا جس طرح کی بیماریوں کا آپ شکار ہیں یا میں شکار ہوں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور فرمائے اپنا بہت خیار رکھئے گا ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ